وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور سورہ صفح کی آخری آیت ہے یَا يَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا انسار اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَا لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ انسارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُوا انسارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہیں حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لائے اور ایک گروہ نے کفر کیا پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے تو وہی غالب آگئے مسلمان ہر حال میں دین کے مددگار ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کیوں کا فرض ہے اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ اپنے دین اپنے نبی اور اولیاء کی مدد کرو اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کیا جائے دوسروں پر اس کے نفاظ کی خواہش رکھی جائے اور جو کوئی دین سے دشمنی رکھے اس کے خلاف جان اور مال کے ذریعے سے جنگ کرے اور جو شخص باطل کی اس چیز کے ذریعے سے مدد کرے جس کو وہ اپنے زوم میں علم سمجھتا ہے حق کی دلیل کا ابتال کر کے اس پر حجت قائم کر کے لوگوں کو اس سے ڈھرا کر اس کو ٹھکرائے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم حاصل کرنا اس کی ترغیب دینا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اللہ کے دین کی مدد کے زمرے میں آتا ہے تو مسلمان ہر حال میں دین کے مددگار ہیں اپنے مال اپنی جان اپنے قول اور کردار سے دین کی حمایت کریں اور اللہ تعالیٰ کے مددگار بننے سے مراد ہے اس کے دین کے غلبے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنا اور دین کے غلبے کے لیے آغاز میں جو علمی کوششیں کی جاتی ہیں اس میں مالی اور جانی خدمات پیش کرنا اور دین کے غلبے کے لیے قرآن مجید کا علم حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا اور دین کی دعوت و تبلیغ کے کاموں میں معاون اور مددگار بننا اور دین کے غلبے کے لیے جہد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی جانوں اور مالوں کو پیش کرنا جیسے عیسی بن مریم نے ہواریوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا تو ہواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں اے مسلمانوں تم بھی ہواریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے بعد جانساروں نے کہا ہم حاضر ہیں ہم آپ کی دعوت کے حامی ہیں آپ کے معاون اور مددگار ہیں آخر کار سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مبلغ بنا کر اسرائیلیوں میں شام کے شہروں میں بھیج دیا اور یونانیوں میں بھی رسول اللہ حج کے زمانے میں فرماتے تھے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کی رسالت پہنچا سکوں قریش نے مجھے رب کا پیغام پہنچانے سے روک دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عوص اور خزرج کو اٹھایا انہوں نے جانساری کا وعدہ کیا آپ کے ہاتھ پر بیعت کی آپ کی مدد کی آپ سے قرار کیا کہ اب آپ کو کوئی ٹیڑی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہم ہر قیمت پر آپ کی حفاظت کریں گے پھر جب آپ حجرت کر کے تشریف لے گئے تو انہوں نے مہاجروں کی طرح مہاجروں کی اس طرح آؤ بھگت کی کہ دنیا میں آج تک نہ اس کا نمونہ ملا ہے اور نہ ملے گا انسار نے مہاجروں پر اپنی جانیں چھڑک دیں اپنی ضرورتیں بند کر کے ان کی ضرورتیں پوری کی خود محنت و مشکت کی اور پیداوار میں سے آدھا حصہ انہیں بانڈ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہواریوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا جو کہا اسے کر کے دکھایا اسی لئے اللہ تعالیٰ یہاں کچھ سوالات ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مددگار بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے انسان کو مدد کی حقیقت اور ضرورت کو سمجھنا پڑتا ہے سب سے پہلی بات یہ ارادہ کرنا پڑتا ہے آپ نے ارادہ کیا کیا آپ اللہ کے دین کے مددگار بننا چاہتے ہیں مددگار بننے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے مال لگانا پڑتا ہے دوسروں کو بھی مددگار بنانا پڑتا ہے لوگوں کو ایک مرکز کے گرد کٹھا کرنا پڑتا ہے ہواریوں کی طرح آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے خود کو پیش کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے یہ کہنا پڑتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں مددگار بننے کے لیے ہر دم پیش پیش رہنا پڑتا ہے یہاں اگلا سوال یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا مددگار بنانے کے لیے کیسے دعوت دینی چاہیے جیسے سیدہ مریم کے بیٹے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہواریوں سے کہا تھا کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرا مددگار ہے آپ خود آگے بڑھ کر جب اس دعوت کو پیش کریں گے تو لوگ ملتے جائیں گے اور کاروان بڑھتا جائے گا انشاءاللہ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا جب سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور چند ہواریوں نے جگہ جگہ اس پیغام کی تبلیغ کی تو بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے ہدایت قبول کی اور ایک فرقہ گمرا ہوا انہوں نے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کی والدہ پر الزام لگائے اور وہ یہودی تھے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے غلوف کیا انہیں مقام نبوت سے اٹھا کر مقام علوہیت تک پہنچا دیا اور کئی فرقوں میں بڑھ گئے ایمان والے گروہ کی مدد کی گئی فَأَيَّدْنَا لَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمن کے مقابلے میں مدد دی انہیں قوت عطا کی ان کی نصرت کی انہیں فتح عطا کی فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ تو وہی غالب آگئے یعنی دلیل اور برہان سے لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام لوگوں کو بھی اللہ کا مددگار بننا چاہیے اس کے دین کی دعوت دینے والا بننا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے گا جیسے اس نے پہلے لوگوں کی مدد کی تھی اور تمہیں تمہارے دشمن پر غالب کر دے گا اللہم آمین یا اللہ ایسا ہی ہو کتاب أنزلناه إليک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم